سبیلِ مصطفیٰ کامی آبادی کو علاج کی سہولت کے ساتھ عدیویات بھی فرہام کی گئی سبیلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آواز سن دو ہزار اٹھارہ میں کراچی کے نوجوانوں نے تھر کے پسماندہ علاقے گہاروں سے کیا تھا جائنوں نے تقریباً ایک سو سزائد خاندانوں میں راشن اور پانی تقسیم کیا اس کے علاوہ اب تک پانچ کوئیں بھی بنوا چکے ہیں اور اس بار اس سبیل کو بلوچستان میں ایف سی بلوچستان ساؤت ایوران کی تعاون کے ساتھ کیا گیا آجے اس وقت ہم کراچی سے اس وقت بیلہ کی طرف نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم بیلہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ اپنا سامان رکھے تھوڑا فریش ہوں گے اور پھر صبح اٹھ کے ہم انشاءاللہ میڈیکل کیم کی طرف جائیں گے آپ اس وقت رڑکے تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں اسنب کر کیل رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کیم کی قریب پہنچ چکے ہیں اور کیم کی باہر گڑے ہیں اسلام علیکم ایم فرحان راشپور ویلکم ٹو در ڈریم کیچر اور آج ہماری شارٹ منٹری ہے گلوچستان کے علاقے بیلہ میں سبیل مصطفی سبیل مصطفی کیا ہے سبیل مصطفی کا مطلب ہر وہ نیک کام ہر وہ خدمت جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہو اس کو سبیل مصطفی کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سبیل مصطفی کیا ہے اور کس طرح انسانوں کی خدمت ہوتی ہے سبیل مصطفی ہر ہم نے قائم کی تھی اس دفعہ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم میڈیکل قائم کریں بارہ ربیل کے ستنے میں بلوچستان میں بیلہ میں ہم نے چوائس کیا اور اس میں پاکستان آرمی کی جو ہے وہ کافی انہوں نے ہماری ہیلپ آؤٹ کی آقا دوالیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ اور ایک نظرہ جو ہے ہم پیش کریں تو اس میں میں نہیں ہوں اکیلے پوری ہماری ٹیم ہے چھے سو کے ساتھ سو اپرات کا ہم نے ہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اسکولوں میں رہے ہیں سٹارٹنگ میں تو ارادت ہے کہ تھری ہنڈرڈ پیپلز تک ہم ان کو ٹریٹ کریں گے لیکن وہ ماشاءاللہ سے اس میں اتنی برگت ہوئی ہے کہ ابھی میں نے پتہ لگایا تو مجھے پتہ چلے کہ آلموست سیون ہنڈرڈ پیپلز کو ابھی ہم ڈیل کر چکے ہیں اور مزید ابھی آ رہے ہیں ایف سی ہیڈکورٹر بلوچستان کیپٹن آتیف اور باقی نوجوانوں کی ہی تعاون سے اور دن رات کی محنت سے اس سویر کا احتوام ممکن ہو سکا جن کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے تعلق کہاں سے کراچی سے ابھی کیا فیمٹ آکھ ہے کہ کتنے پیشنٹ جا رہے ہیں ابھی تو اسٹارٹ لیا ہے زیادہ موصلی بہت سارے کنڈیشنز کے پیشنٹ ہیں میں اس کنڈیشن کا شعبہ دیکھ رہا ہوں تو میرے پاس زیادہ تر فنگل انفیکشن کے کیسز آ رہے ہیں ایک کیس لیش مینیاسس کا آیا ہے جس کو ریفر کیا ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کونسے ڈیزز یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں آئی دیکھ رہے ہیں تو اب تک کنے پیشنٹ آ چکے ہیں اب تک میرے پاس چار پیشنٹ آ چکے ہیں اچھا تو آپ ہر سال آتے ہیں یا مطلب فرس ٹائم؟ نہیں یہاں پر فرس ٹائم جو آئی ڈیزز ہیں وہ بہت زیادہ مطلب خطرناک اس میں ہیں یا نورما تھے ہیں دیکھو خطرناک ہیں اس میں کیٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کو آپ صحیح طرح سے ڈیاغنوز نہیں کر پاتے ہیں یا پھر اگر آپ اس کی سرجری نہیں کرواتے ہیں تو آگے یہ پھر جائے گا مسئلہ کر گئے پیشنٹ کے لئے تو ان کو ریفر کہاں کر رہے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں تک میرے خیال میں صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سے 900 کے قریب افراد کا جلد آنکھوں اور بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے علاج کی اس موقع پر محروف ماہر زیابتس ڈیباٹولوجس ڈاکٹر ایرم کا کہنا تھا کہ سبیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و مقصد کا سن کر اس کارواہ میں شامل رہی ہیں اچھا تو آپ کیا پریفر کرتی ہیں کہ اس طرح کے کیمپ لگنے چاہیے ان علاقوں میں اور سال میں ایک دو دفع کے بجائے زیادہ سے زیادہ ہر مہینے لگنے چاہیے ہیں بلکل ریموٹ ایریاز میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہیلتھ اویرنس کی اور پرائیمری ہیلتھ کیر میں زیادہ تر جو بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ ہماری سمجھ لیں ہیلتھ اچھی نہیں ہو ہائیجین اچھی نہیں ہو کھانا پینا بہتر نہیں ہو تو اس کی وجہ سے ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں یا اس کی وجہ سے سکن ڈیزیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری ایمیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو بچوں میں اور بڑوں میں زیادہ تر ٹی بی کے یا سکن کے انفیکشنس بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں تو اس طرح کے کیمپس سے بڑا پائدہ ہو جاتا ہے عوام کو اویر کرنے کا ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور ہائیجین سے ریلیٹڈ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کے میں اسپیشلسٹ آئی اسپیشلسٹ و میڈیکل اور گائنیک کی کوریج آگئی ہے اور بہت اچھے میڈیسن بھی یہاں پہ ہیں اور پروائیڈ کر رہے ہیں اور دوسری ایک اچھی بات یہ ہے کہ سیٹی سنٹر میں ہیں لوگوں کے اپروچ اچھی ہے کہ یہاں لوگ آ جائیں گے اور ان کو یہاں سے کیمپ سے مستفید ہو جائیں گے تقریباً ان کو اچھی خاصی چیزیں مل جائیں گی اور دوائیاں مل جائیں گی اور ان کے جو بیماریاں ہیں وہ تقریباً موسیلی ہاں دوں گے جی ناظرین آپ نے سبیل مصطفیٰ میں دیکھا کس طرح بلوچستان کی عوام یہاں پہ آئی بھی ہے اور پاک آرمی کس طرح ان کی خدمت کر لیے سبیل مصطفیٰ جو انجیو ہے وہ تو تعریف کے مستحق ہیں لیکن اس کے ساتھ اس پورے چیزوں کو کامیاب کرنے میں ہماری پاک آرمی کا بھی بہت بڑا تھا ناظرین اس وقت ہم اس سکول کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ بہت سے اداروں نے کچھ بچوں کے لیے سٹیشنریز وغیرہ اور اس کے علاوہ کچھ بہت ساری چیزیں دیئے ہیں کچھ گپ ٹیمپرز ہیں جو وہاں جا کے یہ ادارے اور یہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے جو ناظرین نے آپ کے دیکھا جب بچوں کو تعریف دیئے گئے سبیلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ان بچوں کے چہرے کس طرح کھلو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان بچوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں تو جو ادارے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ضرور آئیں ان معصوم بچوں کی ہیلپ کریں ہماری آرمی بہت محنت سے اور دل کے ساتھ ان بچوں کا اس شہر کا اس صوبے کا خیال کر رہی ہے تو بہت سے عوام بہت سے ایسے لوگ جو ستات رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی ہیلپ کریں ان کی مدد کریں یہاں سے ہم ایک اور بیلہ کی سکول کی طرف جائیں گے جہاں پہ تقریباً پندرہ سکول کے بچے اسٹیشنریز اور گفٹ ایمبر کا انتظار کر رہے ہیں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے صرف پاکستان کے شہروں سے نہیں بلکہ دنیا کے مختلف مرکوں سے پاکستانی بھائیوں نے مدد کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر پین اینڈ پینسٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے تقریباً چھ سو سے زائد بچوں کے اسٹیشنریز میں مدد کی کمانڈر پینسٹ آتف ساتھ سے بھی یہ گزاش کریں گے کہ یہ بیلہ پسماد ہے ان علاقوں میں اگر بچوں کی کچھ حسلہ افضائی ہو جائے اور کراچی میں بہت سی بڑی تنظیمیں ہیں آپ کے تعاونتے آپ انہیں یہاں لابی سکتے ہمیں امید ہے کہ آپ لاؤ گیا اور سبیل مستفیہ جو تنظیم آئی ہم انہوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں امید کرتے ہیں ڈریم کیچرز کی بلوچستان کے اوپر یہ شارٹ مینٹری آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی دفعہ ایک نئی شارٹ مینٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اجازت دیجئے اللہ حافظ